میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سب کے یوگدان سے یہ سرکار کانگریس سرکار ہرماشل پردیش کے اندر بنی جو ودھائکوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں اندیکھی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جو ودھائکوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے آج اس کا پرینام ہے کہ ہم اس کاغار کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں ایک راجے سبھا کا چناؤ اور ہماشل میں گرنے والی ہے کانگریس کی سرکار نمشکار میں نازمین کا انور آپ دیکھ رہے ہیں سپن نائن نیوز ستائیس فروری کو ہماشل پردیش میں راجے سبھا کی ایک سیٹ پر چناؤ ہوا جہاں پر سب کچھ تہہ تھا کہ کانگریس پارٹی کی جیت ہو جائے گی کانگریس پارٹی نے راجے سبھا کے لیے جس پرتیاشی کو اتارا تھا ابھیشیت مانوس سنگھوی کو کانگریس کی طرف سے راجے سبھا کا پرتیاشی اتارا گیا تھا تو وہ ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی طرف سے ہرش مہاجن کو پرتیاشی کے روپ میں اتارا گیا تھا یہاں پر دیکھا جائے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مقابلے کانگریس پارٹی کو یہاں پر بہومت ملتا ہوا نظر آ رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ تصویریں صاف ہیں ہیماچل میں راجے سبھا میں یہاں پر کانگریس پارٹی کے پرتیاشی کی جیت ہوگی کیونکہ کانگریس پارٹی کے پاس چالیس ویدھائکوں کا سمرتھن تھا یہاں پر کانگریس پارٹی کے پاس چالیس ویدھائکوں کا سمرتھن تو وہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پاس پچیس ویدھائکوں کا سمرتھن تھا اور اس کے علاوہ تین نردلیے ویدھائک تھے جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کو سہیوگ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ کل ملا کر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پاس ویدھائکوں کا بل 28 ہے اور رجل سبھا میں کانگریس پارٹی کے پاس چالیس ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کے لیے جیت آسان تھی لیکن کھیل تب بگڑتا ہے جب کراوس ووٹنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یعنی کہ تین نردلیے بھارتی جنتہ پارٹی کے پچیس ویدھائک اور کانگریس پارٹی کے چھے ویدھائکوں نے بگاوت کر دی اور چھے ویدھائکوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہن ہرش مہاجن کو یہاں پر ووٹ دے دیا اور یہاں پر آکڑا بیٹھ جاتا ہے فیفٹی فیفٹی کا یعنی کہ چونتیس کانگریس پارٹی کو اور چونتیس بھارتی جنتہ پارٹی کو جس کے بعد یہاں پر ماملہ بیچ میں آٹک جاتا ہے جس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہرش مہاجن کو ویجائی بنایا جاتا ہے ہیماچل میں راجے سبحہ کا چناب ہارنے کے بعد سکھویندر سنگھ سکھو جو ہیماچل کے مکھے منتری ہیں ان کے ہاتھوں سے مکھے منتری کے کورسی جانے والی ہے اس بات کی اٹکلے تب لگتی ہوئی نظر آئی جب ویدھائی کو نے بگاوت کر دی اور بگاوت کے بعد یہاں پر مکھے منتری بدلنے کا اعلان کیا گیا یہ اعلان کیا گیا کانگریس پارٹی کی طرف سے کہ مکھے منتری یہاں پر ہیماچل پردیش میں بدلا جائے گا یہاں پر سکھویندر سنگھ سکھو کو ہٹایا جائے گا اس بیچ ملکار جن کھڑ گے کانگریس پارٹی کے راتشتری ادھیاکش ملکار جن کھڑ گے نے راہل گاندھی سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ ایک بڑی بیٹھک ہوتی ہوئی نظر آئی کی لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اسی بیچ میں ویدھان سبحہ میں ایک بڑا کھیل ہوتا ہوا نظر آیا یہاں سدن کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے پندرہ ویدھائی کو کو نشکاشت کر دیا گیا کیونکہ ہماشل میں سدن کے اندر بجٹ ستر بھی دیکھا جا رہا تھا بجٹ ستر کے دوران آج بجٹ پیش ہونا تھا لیکن یہاں پر سدن کی کاریوہی کو ستھگیت کر دیا جاتا ہے جیرام تھاکور سہیت یہاں پر پندرہ ویدھائی کو کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہماشل پردیش کے ویدھان سبحہ دیکش نے نیتا پرتیپکش جیرام تھاکور سمیت پندرہ ویدھائی کو کو نشکاشت کرنے کے بعد یہ کہا کہ سدن کی گریمہ کو بنائے رکھیں اس طریقے کہ یہاں پر کام یا قدم نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں تو نشکاشت ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کیا کچھ دیکھا جائے گا کیا یہاں پر اب ہماشل میں ایک بڑا کھیل دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ تماشا تو ہوا لیکن اس تماشے کے بیچ میں ویر بھدر سنگھ کے بیٹے اور ہماشل سرکار کے پی ڈابلیو ڈی منتری یہاں پر وکرمہ دیتے سنگھ نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا اور استیفہ دینے کے بعد کیا کچھ خلاصہ ہوتا وہ نظر آیا سنیے جرہ ہماشل پردیش کے ستر لاکھ عوام نے جو سرکار کو چنا ہے اور سرکار کو چننے کے بعد مینڈیٹ کانگریس پارٹی کو دیا ہے اس کے بعد اس طریقے کے گھٹنا کرم ہونا یہ ایک چنتہ کا وشہ ہے مگر ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی آوشکتہ ہے اور یہ دیکھنے کی آوشکتہ ہے کہ یہ گھٹنا کرم پردیش کے اندر کیوں ہوئے ہیں کیا کارن تھے جس کی وجہ سے آج ہم اس پرستیتی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں میں آگ کے مادیم سے پردیش کی جنتہ کی میمری کو تھوڑا سا ریوائنڈ کرنا چاہوں گا اور آج سے ڈیٹھ سال پہلے ایک سال پہلے کی جو گھٹنا کرم پردیش کے اندر ہوئے ہیں جن پرستیتیوں میں یہ سرکار کانگریس پارٹی کی سرکار ہمارچل میں بنی ہے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا دو ہزار بائیس میں جب ویدھان سبا کے چناب ہوئے پردیش کے اندر پردیش کے سب اس سمائے کا جو نتیتو تھا نیتا پرتیپکش آدھرنیا مکیش اگنی ہوتری جی جو اس سمائے لیڈر آف اوپوزیشن تھے پی سی سی پریزیڈنٹ شریمتی پرتیبا سنگ جی اور اس سمائے کے جو کیمپین کمیٹی کے چیئرمن تھے ورطمان مکھے منتری آدھرنیا تھاکور سکھو اندر سنگھ سکھو جی کلیکٹیو لی سب کی رینومائی میں چناب لڑے گئے چنابوں کو جتایا گیا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کی پورو مکھے منتری سوہرگیو بیر بھردر سنگ جی جو چھے بار ہماتھل پردیش کے مکھے منتری رہے ان کا نام پوری طریقے سے چنابوں میں استعمال کیا گیا ایسا کوئی بینر نہیں تھا ایسا کوئی پوسٹر نہیں تھا ایسا کوئی ہورڈنگ نہیں تھا جس پہ ان کی فوٹو نہیں تھی اور اوفیشل ہی جس دن چناب ہونے تھے پردیش میں اس کے ایک دن پہلے ایک فل پیج ایڈوٹیزمنٹ ان کے فوٹو کے ساتھ دیا گیا پارٹی کے دوارہ اور اس میں یہ کہا گیا کہ مجھے یاد رکھنا اور میرے نام پر آپ نے کانگریس پارٹی کو ووٹ دینا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں this is a matter of fact matter of record اور یہ اس کے بعد ان پریناموں کو مدد نظر رکھتے ہوئے collectively میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سب کے یوگدان سے یہ سرکار کانگریس سرکار خیماشل پردیش کے اندر بنی ایک سال اس کارکال کو ہوا ہے اس میں جس طریقے کی کارپرناڑی سرکار کی رہی ہے میں نے اس کے اوپر مگر آج تک کچھ بھی نہیں کہا ہے مگر آج کہنا اور اس کو سپش طریقے سے کہنا یہ میری responsibility ہمارے پردیش کی جنتہ کے پرتی ہمارے لوگوں کے پرتی اور جن لوگوں کا وشواس ہم میں ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو لانے میں اپنا بھرپور سیوگ اور سمرتھن دیا ہے ان کے پرتی یہ میری جواب دی ہی ہے میں نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے میرے لیے پد مہتوپورن نہیں ہے میرے لیے cabinet برت مہتوپورن نہیں ہے for me the most important thing is the relationship with the people of ہمارے پردیش اور وہ کسی پد سے نہیں آتا ہے وہ ایک بشواس لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر جس طریقے کی وغستہ پچھلے ایک سال کے اندر سرکار کے اندر رہی ہے اس میں جو گھٹنا کرم ہوئے ہیں جو ودھائکوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں اندیکھی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جو ودھائکوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے آج اس کا پرینام ہے کہ ہم اس کا گار کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں پردیش کے اندر جو فسکل جو گورننس سرکار کی رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں لگاتار ان وشیوں کو پارٹی ہائی کمانڈ کے سمکش بھی اٹھایا گیا ہے لگاتار ان وشیوں کو جو ہے وہ ہمارے پارٹی کے اور جو نردتو ہے ان کے سمکش بھی اٹھایا گیا ہے مگر اس کا کوئی بھی سرکار آج تک جو نہیں لیا گیا ہے سب سے بہلے تو میں یہ سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ میڈیا ہوس میں یہ خبر چل رہی ہے کہ مانجی ملکھا 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 نے استیفہ دے دیا میں کوئی استیفہ نہیں دیا میں ایک یودہ ہوں عام پریوار سے نکلا وہ یودہ لڑائی میں سنگھرش کرتا ہے اور جیت سنگھرش کی ہوتی ہے تو یہ بات میں آج سپس طور سے کرنا چاہتا ہوں جو یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں جو بجٹ سیشن میں بجٹ 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 اپنی مجورٹی کو ثابت کریں گے اور جب ہماری سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کی سرکار پانچ سال چلے گی عام آدمی کی سرکار ہے کرم چاری کی سرکار ہے اور مہیناؤں کے سممان کی سرکار ہے بھارتی جنت پارٹی جس پرکار کا برطاب سدن میں کر رہی ہے وہ اجت نہیں ہے اور میں چاہتا ہماری سرکار پورے پانچ سال چلے گی کوئی راجی سوا کے بورٹ کے بار جو ہماری ستتیاں ہیں ہماری مجورٹی ہے اور یہ بھی نہ سوچے کچھ ان کے ساتھ بیدھائیت بھی ہمارے پر میں نشری طور پر میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھارتی جنت بھی سوچے سمجھ نہیں آیا مجورٹ کے ساتھ بھی بیدھائیت بیٹھا ہوا دیڑھ 2 مہینے سے مکھ مطری نے استیفہ دیا وہ بھی پکش کی نیتہ نے میرے پاس جو ہمارے بیدھائیت بیدھائیت کاؤنگریس کے بیدھائیت میں تھے ان کے پاس آکے کہا پورا مکہ منتری جیران ڈھاکور جیلے کی مکہ منتری نے استیفہ دے دیا تب میں نے سپسٹی کر دینا شروع کیا کہ میں نے کہا ہم یودہ ہیں یود کی طرح لڑائی لڑتے ہیں اور یہ لڑائی یود کی طرح لڑ رہے ہیں ہر چنوٹی کا سامنا کرتے ہیں ہم جیتیں گے نشی طور پر میں نے کوئی استیفہ نہیں دیا ہے کانگرس پارٹی کی سرکار پانچ سال چلے گی استیفہ دینے کے بعد روتے ہوئے بھی نظر آئے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پر آپ پیچ فستا وہ نظر آ رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائکوں کو نشکاشت تو کیا گیا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہمارچن سرکار نے صدن کی کاریوہی کو ستھگیت اس لیے کروایا تاکہ ویدھائکوں کو منانے کا سمیں مل جائے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارچن میں کیا کچھ گھڑتا ہوا نظر آتا ہے اس مددے کو لے کر آپ کی کیا رائے بنتے ہیں کمنس سیکشن میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں اس پر نائی نیوز تھانی بات